کشمیر پاکستان کی شارک ہے لیکن شارک ہماری ہم سے الگ ہے اور ہم زندہ ہیں وہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے لیکن کیا جو پاکستان کی کشمیر کے حوالے سے خصوصاً اور عالمی اسلام کے حوالے سے عموماً جو پالیسی ہیں جو پاکستان کر رہا ہے اقدامات حکومتی سطح پہ عوامی نہیں اس سے آپ مطمئن ہیں پہلے تو ہم کشمیری قوم کو سلام پیش کرتے ہیں جی کہ سنتالیس سے لے کر آج تک وہ مسلسل قربانیاں دے رہی ہیں شہادتوں پر شہادتیں بستیاں برباد خبرستان عباد اور مرتے وقت یہی نعرہ لگاتے ہیں کہ میں پاکستانی ہوں اور پاکستان ہمارا ہے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اس قربانی کے بوجود بھی آج تک ان کو آزادی نہیں ملی اور شاید دنیا میں کشمیر واحد خطہ ہے جہاں آٹھ لاکھ سے زیادہ ہندو فوج موجود ہے ایک کشمیری کی اوپر دس سیکورٹی کے فوج مسلط ہیں اس کے بوجود بھی بچیاں نعرے لگا رہے ہیں سکول میں کالج میں نسٹیوں میں چوکر چوراہوں میں بازاروں میں مساجد میں اور اسلحی کی بنیاد پر تشدد کی بنیاد پر اس قوم کو زیر نہیں کر سکیں اور ایک ہزار سار بھی گزر جائے تو وہ یہ نعرے لگاتے رہیں گے لیکن پاکستانی حکومت کو جو کرنا چاہیے تھا میں اعتراب کرتا ہوں وہ نہیں کر رہی ہے جس طرح انڈیا بین الاقوامی سطح پر لابنگ کر کے ماحول اپنے لئے بنا رہا ہے ہماری حکومت یہ نہیں کر سکیں اور آج کل جو سید سلاہ الدین صاحب کے بارے میں فیصل آیا ہے امریکہ کا میں سمجھتا ہوں یہ انڈیا کی فتح ہے یہ ان کے لابنگ ہے اور یہ پاکستان کے خارجہ پالیسی کی سو فیصد ناکامی ہے ان کی لابنگ نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ مظفروانی کی شہادت سے یہ ثابت ہوا کہ جدوجہ صرف پرانے لوگ نہیں کر رہے ہیں نئی نسل میں سی جدوجہ میں شامل ہے ہم نے اس لئے بارہا پاکستان کی حکومت سے کہا ہے کہ اس کو ترجیح میں شامل کر لیں اس کے لئے باجٹ میں پیسہ رکھا جائے اس کو پالیسی کی بنیادی سٹون سمجھا جائے کوئی وزیر خارجہ مقرر کیا جائے اس کے لئے کوئی خاص وزیر رکھا جائے لیکن اس لئے کچھ کے بہوجود حکومت پتہ نہیں کیوں انڈیا کے ساتھ دوستی زیادہ کر رہی ہیں اور کشمیریوں کے زخموں پر نمک پاشی کر رہی ہیں تو جو آپ کی جو جماعت ہے جماعتی اسلامی کے حد تک یعنی کیا کچھ کر رہے ہیں آپ اس حوالے سے جماعتی اسلامی تو کشمیریوں کے ساتھ کری ہے روزہ اول سے اور آج اگر ہم پانچ پرور یا سال بڑے جوش جذبے سے ہمارے قوم مناتی اس کی بنیاد بھی جماعت اسلامی کے امیر جناب قاضی حسیٰ احمد صاحب رہی رکھی دی ہم ان کے ساتھ رابطے میں ہیں ازاد کشمیر کی جماعت کے ساتھ رابطے میں ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تک جتنے جلسے جلوس ریلیاں درنے پروگرامات جماعت نے کی ہیں شاید کسی اور کاس کیلئے کیا اور یہی وجہ ہے کہ کشمیری قوم اگر کسی جماعت کو اپنا محسن سمجھتی ہے تو جماعت اسلامی کے حوالے سے بات کرتی ہے دیکن یہ ان پر کوئی احسان نہیں ہے اس لئے کہ ایک نظریاتی جدوجہد ہے اور کشمیر کے وغیر پاکستان نامکمل ہے اور دیکھیں اگر کشمیری یہ جدوجہد چھول دے تو انڈیا آپ کا پانی بند کرے گا پاکستان کا پانی بن ہوا تو پنجاب سارا سہرہ بن جائے گا اور ایک بار پھر کروڑوں لوگ پنجاب سے عجرت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے خدا نہ خواستہ تو اصل میں کشمیر کے لڑائی ہے پاکستان کے لڑائی ہے تو ان کو سپورٹ کرنا ہمارا ایک دینی فریضہ بھی ہے اس لئے کہ قوم ہے اور انڈیا کے غلام ہیں اور ہماری ایک جغراپیائی ایک وجود کا مسئلہ بھی ہے کہ کشمیر کے بغیر پاکستان کا وجود ہی نہ مکمل ہے موسیقی